موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ نمریتہ شرمہ دھرمگیان کے سبھی درشکوں کا بہت بہت سواغتگرتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنیا راشی کے جات کو کی ستمبر کا مہینہ آپ سبھی کے لیے کیا کچھ سوگات لے کر آ رہا ہے اگر آپ پچھلے کافی دنوں سے سواستہ سمبندی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں تو کیا ستمبر کا مہینہ آپ کو نجات دلائے گا فائنانشل کرائیس ہے تو کیا اس سے نجات ملے گی لب لائف آپ کی کیسی رہے گی سٹوڈنٹس کے لیے کیسا رہنے والا ہے سپٹیمبر کا مہینہ ان سب پر چرچہ کریں گے اور اس سب ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جانے مانے آسٹرولوجر مائنگ شرمہ جی موجود ہے سر سواغت ہے آپ مائنگ جی وستار سے چرچہ کریں ایک ایک چیز پر آپ نظر ڈالیں اس سے پہلے میں چاہوں گے گرہوں کی اسطیتی کیا ہے یا بورٹ کے ذریعے سمجھا لیں درشکوں گرہوں کی ستیتی بتائیں اس سے پہلے بتا رہے ہیں جو راشی فل ہے آپ کا چندر راشی کے اوپر ادھاریت ہے ناکہ نام راشی اور سوری راشی کے ادھار پر اگر آپ اپنا آنے والے سمیے میں کچھ بھی جانکاری لینا چاہتے ہیں اپنے ہیلتھ سے سمبندیت کریئر سے ریلیٹنٹ بھاگ کے پرتیشت تو یہ راشی فل جو ہے چندر راشی کے ادھار پر دیکھیں گے تب ہی آپ کو یہ سٹک سابیت ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سار آپ نے میری راشی کے بارے میں بتایا لیکن میرے ساتھ ویسا نہیں ہو رہا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ میرا نام جو ہے سنجیب ہے اور نام سے وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہ سٹک گھڑنا نہیں کلائی جائے گی تو چندر راشی سے دیکھیں درشک کو آتے ہیں آپ کی گرہ ستی پر کنیا راشی والوں لگن میں سوری شکر اور بودھ کی یوٹی ہے بہت اچھا ہے آپ کا یوگ یہ سیکنڈ ہاؤس کھالی ہے تھڑا اس میں کیتو ہے فورت ہاؤس کھالی ہے فیفت ہاؤس میں شنی ہے سخت ہاؤس میں آپ کے گروہ ہیں سپتم بھاو کھالی ہے اسٹم بھی کھالی ہے نوام بھاو میں راہو دشم بھاو میں آپ کے چندرمہ ہے 11th ہاؤس بھی کھالی ہے اور 12th ہاؤس میں آپ کے سوری اور منگل ہے تو یہ اس طرح کی گرہ گرہوں کی ستھی بنی بھی ہے اگر اوبرال دیکھیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے کافی لابکاری رہے گا اور شروعاتی 15 دن تو بہت زیادہ آپ کے لیے بہتر رہنے والے ہیں تو ایک پہری کسی آئیڈیا مل رہا ہے کہ آپ کے لیے اچھا رہنے والا ہے لیکن کس لحاظ سے اچھا رہے گا بیٹیل میں جان لیتے ہیں سواستے کے لحاظ سے کیسا رہے سواستے کے لحاظ سے آپ کا جو وہاں ہے تھوڑا سا شروعاتی 15 دن دیکھیں تو پریشانی بڑھ سکتی ہے سہیت کا دھیان رکھیں اگر آپ کو کسی بھی ترے کی کوئی بیماری ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے خاص کر آپ کو گلے چھاتی میں کوئی تکلیر بڑھ سکتی ہے اور گروہ سے سمبندی جو لیور سمبندی یا پیٹ سمبندی روگ ہے آپچن ہے وہ بڑھ سکتی ہے گروہ بھی چھٹے میں حالانکہ یہ شروعاتی 14 دن کی دکت ہے اس کے بار یہ پریشانی نہیں رہے گی وہ تھوڑا سا سافدھان ہے یہ منگل سوری کے یوٹی باروے گھر میں ہے وہ وہاں چلا دے سمیں سافدھانی بڑھتے ہیں آنے تھا کوئی روک چوٹ درگٹنا کی بھی آشنکہ ہے تو وہاں سنبھل کر چلائیں وہاں سنبھل کر چلائیں آگے بڑھتے ہیں اگر ہم فائنینشل سٹیٹس دیکھیں تو کیا کچھ سنکیت مل رہی ہے لیکن آرثک سٹی جو ہے آپ کی کنلی میں اس مہینے کافی اچھی رہے گی پورے مہا ہی دھن سنکٹ کوئی نہیں رہنے والا ہے دھنلا بھی ہوگا جو پیسہ کہیں مارکٹ میں اگر روکا باتا یا فسا باتا تو وہ بھی ملتا با نظر آرہا ہے تو آرثک سٹی کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں تو بہت ہی اچھا آپ کا سمیں ہے ابھی شکر کن نیچ کے ہے نیچ بھنگ بندہ ہے شکر پھر سواراشی کے آئیں گے وہ بھی بہت اچھا ہے تو کل ملا کر کوئی چنتہ والی بات نہیں ہے لاب کی ستھی آپ کی اچھی بندی بھی نظر آ رہی ہے بلکل آگے بڑھتے ہیں اگر ہم سٹوڈنٹس کی بات کریں تو سٹوڈنٹس کے لیہات سے کیسا رہ گئے مہینے لیکن سٹوڈنٹس کے لیے یہ مہا کافی اچھا ہے چھاتروں کی شکشہ پرکشہ میں سفلتہ ملے گی ویدیش جانے کی سمبھاؤ نہ یہ آپ کی بڑھ رہی ہے اگر آپ کو ایڈمیشن لینے آنے والے سال کے لیے تو آپ اس سمیہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو سفلتہ مل جائے گی اور کل ملا کر سٹوڈنٹس کے لیے اس سمیہ اچھا ہے رہ گا بس مہنت کرتے چلے جائیے تو بڑی سفلتہ آپ کو تب ہی ملے گی بینا مہنت کے تو کچھ نہیں ملتا ہے یہ بات تو بلکل سچ ہے چلی آگے بڑھتے ہیں بات اب کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جو نوکری پیشہ ہیں جو نوکری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ویویسائی ہیں نوکری پیشہ لوگ اگر سوچ کرنے کی سوچ رہے ہیں مہنت جی تو کیا سمیہ صحیح ہے اور اگر ویویسائی نئے ویویسائی کو کچھ اٹھانے کی سوچ رہے ہیں شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے وقت کیسا ہے بلکل کر سکتے ہیں مہان پروفیکٹ ہے نوکری پیشہ لوگوں کے لیے مہینہ بہت اچھا رہے گا خاص کر جو لوگ انجینئر ہیں میڈیا فیلڈ سے ہیں ان کے لیے ویشیش کر یہ مہینہ بڑا لاپکاری رہنے والا ہے نوکری نئے نوکری کے یوگ بن رہے ہیں جو لوگ بیروزگار تھے ان کو نوکری مل جائے گی راہو نوم بھاو میں بھاگے کی ورددی کر رہا ہے بھاگے کے دوبارہ آپ کو اس مہینے نشیت روپ سے لاپ ملے گا کام کاروبار میں بڑا لاپ ملے گا اور کام کاروبار بڑیا چلے گا تو آپ کے آردھک سیتھی بھی بہت اچھی رہے گی نئے کاری کی شروعات کرنے کے لیے بھی سمیں اچھا ہے آپ کے لیے اور آپ کا اس مہینے بزنس بھی بہت اچھا چلے گا تو کوئی چنتا والی بات نہیں لیکن خرچ بھی یہ ساتھ ساتھ یہاں بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کر لیتے ہیں لف لائف کی جو سنگل ہیں کیا ان کو پارٹنر ملنے جا رہا ہے جو لوگ نئے نئے کسی ریلیشنشپ میں آئے ہیں ان کے لیے وقت کیسا رہے گا اور ساتھی ساتھ جو لوگ میریڈ ہیں ان کے لیے وقت کیسا ہے دیکھئے آپ کے پارٹنر کے سارے آپ کا ریلیشن جو ہے کچھ نہ کچھ خٹ پٹ رہ سکتی ہے اس کا کارن کیا ہے مانگلی دوش بن رہا ہے اور مانگل کی جشتی آپ کے بیوائیک جیون پر ہے تو یہ تھوڑا ٹھیک ستی نہیں ہے جس کے کارن جیون ساتھی کے ساتھ کوئی منموٹاو چھوٹی موٹی نوکزوک سمبھاو ہے حالانکہ کنیا راشی وارے بڑے سمجدار ہیں اور وہ اس چیز سے نبتنا اچھی ترے جانتے ہیں لیکن پھر بھی چھوٹی موٹی جو پریشانی ہے وہ مل بیٹھ کر سلجائیں تو زیادہ بہتر ہے وہ اچھا رہے گا پریم پرسنگ کے لوگوں کے لئے سمیں بہت اچھا ہے آپ کو لاؤ لائف میں سپلتا ملے گی نئے ریلیشن کی شروعات بھی ہو سکتی ہے یا آپ کا رشتہ بھی اس سمیں تیع ہو سکتا ہے تو پول ملا کر لاؤ لائف میں بڑے اچھی سپلتا ملے گی ایک سوال اور مہینگ جی میرے ذہن میں آیا ہے کہ کنیا راشی وارے کو کونسا پروفیشن آپٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو سپلتا جلد ہی مل سکتے ہیں میرا ایک سپلتا مل سکتا ہے پنچمیش اور دشمیش یعنی ہو تو بیپار کرنا چاہیے لوہے سے سمماندیت ویفسائے کریں بہت اچھا رہے گا یا پھر آپ اگر کام بزنس کرنا ہی ہے تو پھر آپ برسپتی سپتم بھاو کے کاراک ہیں اور بودھ کے پرنٹنگ پریس سے سمماندیت یا پھر آپ دھارمک پسٹوے کا کام سٹیشنریہ کام کریں گے کوئی سکول چلاتے ہیں بہت اچھا رہے گا خود کا سکول بھی کر سکتے ہیں یہ پروفیشن بہت اچھے رہتے ہیں یا پھر آپ کے لیے پتھرکاریتا بہت اچھی ہے بودھ کے کارن اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں آرٹسٹ بھی آپ بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ پروفیشن جو ان کے لیے بہت شاندار کہلائے گا اور کل ملا کر اگر ہم بھاگے پرتیشت کی بات کریں تو کتنا رہنے بات دیکھیں اس مہینے ان کا بھاگے جو پرتیشت ہے وہ کافی اچھا رہے گا کیونکہ راہو بھاگے کی وردھی کر رہا ہے لگن میں بودھ بھی ہے نبے فیزدی بھاگین کے ساتھ ہے مہنت کیجئے سفلتہ نشیط روپ سے آپ کو بڑی ملے گی کوئی چنتا والی بات نہیں ہے چلیے جاتے جاتے کچھ اپائیں دیکھیں اپائی اس مہینے آپ کو کیا کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنے ہیں ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا ہے اپنے گھر پر سندر کان کا پارٹ کریں تو وشیش لاب ملے گا سوئے کو جل دیں اور اس میں تھوڑا سا حلدی ڈال دیں اور اوم آدیتیا نمہ اس منتر کا روز جاپ کریں تو وشیش لاب ملے گا کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں رہنے والی ہے دوسرا کیا کرنا ہے برسپتی بار کے دن آپ کو کیا کرنا ہے حلدی کا تلک ماتھے پہ لگانا ہے تو وشیش لاب ملے گا مندر میں بیشن کے لڈو کا دان کریں اور کسی بزرگ ویکتی کی سیوہ کریں تو شبھلوں میں بردی ہوگی چلی مائن جی بہت بہت شکریہ ہی جان کریں درشو کو تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں اپنا کنڈلی ویشنیشن کرانا چاہتے ہیں تو جو نمبر آپ کی سکرین پر فلاش ہو رہا ہے اس پر آپ کانٹاک کر سکتے ہیں کنیا راشی سے پہلے کی راشی کے جاتک اگر اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ماسک راشی فل دیکھنا چاہتے ہیں تو پیج پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ان سب سے ہی تر بھی اگر آپ کوئی سوال اپنے لئے چھوڑنا چاہتے ہیں جس کا جواب آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھیوز کو چھوڑ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نمسکار موسیقی